مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل موضوع ہے اس لحاظ سے بہت کام لوگ اس کی اصل اہمیت جانتے ہیں ارسٹارٹل نے جب بھی اتھیکل انکوائری کی بات آتی ہے اس نے کہا کہ جب اتھیکس دبا کریں تو پولیٹکس کا مسئلہ آ ہی جائے فنڈیمنٹلی پولیٹکس اور اتھیکس کا رلیشنشپ ہے اور یہی الفاراوی کے ہاں بھی ہیں اور جو بھی مسلم حکمہ ہے ان کے ہاں تھرس سائنس اتھیکس اور پولیٹکس تو چونکہ پولیٹکس کا اسکام فاؤز و فاہ ہے تو احسان اللہ سے جڑے اس کے لئے جو بھی رکاوٹے ہیں وہ بیٹھ میں ختم کرنے کے لئے پولیٹکس کا اصل میں یہ کام ہے اس لئے جو ٹریڈیشنل تحری میں بادشاہ کو بہت ضرب دست عزت دی جاتی تھی وہ جو دلالہ ہی کا ایک خاص کنسپشن تھا پوائنٹ یہ تھا کہ پولیٹکس ایک سیکٹر سائنس اب جب سے یہ سیکلریڈیشن کا ڈسکورس سٹارٹ ہوا تو اس میں ایک خاص قسم کی وہ سائنس کو وہ بھول بیٹھے ہیں تو اس کے وجہ سے جو نئے پرابلیمز دنیا میں ہوئی ہے تو پھر ہمیں ایک آرٹیفیشل ڈیویجن ہو گیا ممازہ ہو اور اس پولیٹکس کے درمیان اور پھر اس کے بعد ایسے ایسے مسائل ہو گئے تو آپ بہت پریشان بہت بہت لوگ پریشان ہیں کی کیا کیا جائے تو ان اسی بہت بہت مجھے مشکل ممبت مشکل لگتا ہے جس کے جیسے وارگرین جیسے لوگ بہت بڑے لوگ جنہیں یہ اور بھی جو ویسٹ میں ہیں جس کو سیکلریڈیشن میں لوگ شامل کرتے ہیں انہیں بھی آج پر یہ کوشش کی ہے دیکھانے کی کہ یہ سیکلریڈیشن پولیٹکس ہے اصل میں جو پولیٹکل تشارجیشن سیکلریڈیشن 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 تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک پولیٹکس کو اس کی اصل تشارجیشن بیس اس کی طرف ان ان کو نہ سمجھا جائے جو موڈرل ڈیوٹکس اور اسلام کے درمیان جو یہ بہت 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 رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آئیں تو آج محمود صاحب کو ہم نے دعوت دیئے وہ سورٹ کی رہے ہیں جس کنفلک سٹیڈیز کے اس کی دنیا میں ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ہاو وی گو فر کنفلک رزولوشن ان کو ہم نے دعوت دیئے کہ وہ آج کا سیشن موڈریٹ کریں اور وہ بسم اللہ کریں محمود صاحب کو دعوت دے رہے ہیں بسم اللہ محمود صاحب بکریہ محروف صاحب اسلام علیکم احمد جاوید صاحب جی علیکم السلام و رحمت اللہ اصل میں محروف صاحب نے دعوت نہیں دی بلکہ اسی وقت جب یہ سوال پچھلی نشست میں آیا تھا کہ مسلمان ذہن یا مسلم سماج ایک ایسا بیان یا تردیب دینے میں مسلسل کیوں ناکام ہو رہا ہے جس سے متشرتدانہ رویہ ہمارے سماج میں پیدا نہ ہو اور جتنی بھی وائلنس مسلم کنٹری یا مسلمان سماج میں موجود ہے اس کا کیسے تدارک کیا جائے اور اس میں یہی مثال سامنے آئی تھی کہ اس طرح ویس نے ایک سیکلر لبرل دیموکریٹک میریٹیو اپنے ہاں پیش کیا اور پھر اس پر عمل کر کے دکھایا اس نے بہت حد تک ان کے اپنے سماج میں تشرتد کو ختم کیا اور صرف جو ویسٹرن افدار ہیں وہ دنیا کے لیے قابل قبول بن گئی تو آپ کا اس پر ریسپانس دیتا کہ اس کے لیے ایک پوری نشست چاہیے اس طرح کیونکہ اس میں بہت تفصیل بھی ہے اور اس میں بہت سارے مواحص بھی شامل ہیں پھر محروف صاحب نے کہا تھا کہ آپ تو انہوں نے پورا مجھ پر ہی ذمہ داری دیتی کہ میں ہی اس پروگرام میں موڈریٹ بھی کروں تو یہ سوال تو پچھلی دفعہ آیا تھا اس میں ضمن یہ بات بھی عرض ہے چونکہ ہم بھی ایک ایسے خطے سے تعلق لگتے ہیں جہاں یہ سوال کئی مرتبہ اُبرا اور میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے کہ جب بھی کسی پاپٹیک دومین میں یہ سوال پھایا گیا وہ یہ سوال زیادہ دور تک نہیں چل پایا کیونکہ جلد ہی محرکات کو تلاش کیا جاتا ہے جلد ہی کچھ لیبلز جسپاں کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ اور پھر خوف کے اندیشے سے یہ آدمی یا تو خاموش رہ کر اپنی زبان خود ہی کٹ لیتا ہے یا یہ خطرہ مور لیتا ہے کہ زبان تو خجہ شاید جردن بھی نہ کٹ جائے اور یہ عملا ہمارے اس سماج میں ہوا بھی ہے اس سلطلے میں آپ سے پہلی گزارش اے ہوگی کہ آپ اس بارے میں کچھ تمشیدی کلمات بیان کریں کہ یہ بحث کرنے کے لیے یہ سوال اٹھانے کے لیے اس کا جواب دینے کے لیے یا اس بحث سے جو بھی انسان متعلق ہو انہیں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے کس طرح کی احساسیت ان میں ہونی چاہیے تاکہ یہ بحث آگے بھی بڑھ سکے نتیجے خیزتی ثابت ہو اور اس میں جو بھی افراد شامل ہو وہ ایک بر اعتماد اور آزاد فضا میں یہ گزید ہو کریں اگر پہلے کچھ تمہینی کلمات اس کے لیے آپ سکتے ہیں بہت شکریہ اور بہت اہم مسائل کی طرف آپ نے اشارہ کیا غالباً اس وقت مسلم امہ کو اپنی سروائیول میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ نے اس کو گویا پکڑ کے پیش کر دیا پہلے طرح اس کی ایک جیسے آپ نے فرمایا تمہید میں باندھوں تمہید کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے گیون کانسپٹ آف مین کے ساتھ کیا ہم اپنے مانے ہوئے تصور دنیا کے ساتھ عملاً مخلص ہیں مطلب کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ہمارا ایمان اور ہماری شخصیت کو تعمیر کرنے والی دیگر قوتیں ایک بہت بڑی بڑی رکاوٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کو کورسپانڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو میری نظر میں اس امت کا جو یعنی ہم لوگوں کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان کا دو چیزوں سے تعلق پیدا کرنے میں اپنے اندر بھی ناکام رہے اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں بھی کامیاب نہ ہوئے وہ ہے ایمان کا شعور اور علم سے تعلق یعنی اللہ کو ماننا شعور کی انریچمنٹ میں کتنے کسیر الجہاد اضافے کرتا ہے اس کے نمونے ہمارے پاس مطلب دور جدید میں نہیں ہیں اور اسی طرح ایمان کا اخلاق سے تعلق تو مطلب اخلاق میرے وجود کے میکینکس ہیں میرے وجود کے بیلڈنگ بلوکس ہیں اور یہ تصورات سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ اخلاق اپنے اصول سے مستقل طور پر منصوب رہتے ہیں خیالات اپنے اصول سے مستقل طور پر نسبت نہیں قائم رکھ پاتے ہیں یعنی خیالات بدلتے رہتے ہیں لیکن اخلاق وہ سطح ہے جہاں آدمی کا تصور انسان اپنی پوری اصولی حیثیت سے منیفیسٹ ہوتا رہتا ہے پرمننٹ فارمز میں پرمننٹ پیشنز میں پرمننٹ تصورات میں تو جیسا کہ مطلب آپ لوگ ظاہر ہے بہت جانتے ہیں کہ اخلاق میں اضافیت ریلیٹیویٹی کم ہے خیالات میں خیالات میں ریلیٹیویٹی لازم ہے اخلاق میں ویریفیکیشن کا امتحان پیش نہیں آتا خیالات اور تصورات کو ویریفائیبل ہونا بار بار ثابت کرنا پڑتا ہے یعنی اس کی پچھلی ویریفائیبلیٹی اس کی پچھلی ویریفیکیشن اگلے وقت میں آ کر چیلنج ہو جاتی ہے پھر اسے نئے سرے سے خود کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم یہ اخلاق سے ذہن والا تعلق کہ ہماری کانشس فارمز ہمارے بلیف اسٹریکچرز کو تازہ رکھیں مضبوط رکھیں اور ہمارے علوم کی بنیاد بنا کر دکھائیں یعنی میرا جو میرا جو بلیف سسٹم ہے وہ میرے سارے نالج آلڈر کو ان کے مقاصد پراہم کریں یہ ہم نہیں کر پائیں یہ ہمارے سلف نے کیا تھا دوسرا جو یہ بھی بڑا مسئلہ اور دوسرا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے کہ ہمیں ایک عجیب طرح کی عجیب طرح کی ایک نیگیٹیب پیراداکس میں مبتلا ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کو ماننا جو نتائج اخلاقی پیدا کرتا ہے پیدا کرنے چاہیے اور ان نتائج کی ضرورت یونیورسل ہے یعنی یہ ایک یونیورسل حقیقت ہے کہ میں جس چیز کو جتنا اہمیت دوں گا وہ چیز میرے وجود میں اپنی مرکزیت کے ساتھ سرائط کرے گی یعنی وہ میرے وجود کو میری شخصیت کو میرے نفس کو ریکنڈیشن کرے گی اور وہ ایک ایسی قوت بن جائے گی جو میرے ذہن کی باگڈور بھی اپنے ہاتھ میں رکھے گی تو اب یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ علم کی اخلاقی بناوٹ کو کیونکہ ویسٹ نے گلوبلی ختم کر دیا اور ہم ہم نے ویسٹ ہی کے اپسٹیم کو یا تو قبول کر لیا ہے خوشدلی کے ساتھ یا مجبورا تو اس اپسٹیمک سیچویشن میں اس اپسٹیمک سبسٹنس کے ساتھ اب جیسے یہ تصور ہی غائب ہو چکا ہے پورے گلوبل میں کہ علم کوئی بھی ہو وہ میمارے وجود ہوتا ہے تو میمارے وجود ہونے کی ایک ایک شکل یہ ہے کہ اس کے نتائج اخلاقی ہوتے ہیں یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی علم ہمارے اصول اخلاق سے متصادم ہو جائے یا کوئی علم میری اخلاقی شخصیت کو نقصان پہنچائے یا میری اخلاقی نمو میں میری اخلاقی ترقی میں مددگار نہ ہو تو یہ بالکل مطلب ظاہر ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری موجودہ دینی فکر یعنی جو مختلف سکولز ہیں یا دین کی جو مختلف تعبیرات ہیں وہ اس مسئلے کو ایڈریس کر رہی ہیں یا نہیں اور اگر کر رہی ہیں تو کیا یہ کرنے کی قابلیت ان کے اندر ہے یا نہیں یہ مطلب تمہیدی بات میں نے ارز کر دی آپ جیسا آپ مجھ سے جی یہ تو بہرحال آپ کی جتنی بھی گھٹوگویں ہم نے سنی ہے اس میں ہر بار ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس گھٹوگو وہ ایک بار نہیں کئی بار سننا پڑے گا اور پھر اس کو ایڈراب کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی آدمی کوئی ریسپانس دے سکتا ہے چونکہ میں نے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کی بہت ساتھنی گھٹوگویں سنی ہیں اور بہت حد تک آپ پالو بھی کر پا رہا ہوں تو میرا آپ سے اسی زمن میں اسی گھٹوگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلا سوال ہی کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایسی امت جس کی تشکیل ایسے ماحول میں ہوئی ایک اعتماد اور ایک ایسے علمی اور آزاد ماحول میں ہوئی کہ صحابہ دلہ تردد یہ بات حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ سکیں کہ جس مسئلے پر آپ بھی اپنی رائے دے رہے ہیں یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا خدا کا حکم مذہب کے بارے میں جس طرح ہم حساس ہوئے اپنی اجتماعی دائروں میں جو حساسیت دکھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو فضاء بیدہ ہو جاتی ہے اس میں یہ سوال اٹھانے ہی مشکل ہو جاتے ہیں کیا کوئی ایسی سرحت ہے کہ مسلم روایت یا مسلم سماج میں بیٹا ہوا شخص اس سرحت سے آگے بڑھ کر کوئی سوال ہی نہ اٹھا سکتا ہے ہاں دیکھیں ایک ہوتا ہے سوال محسوس کرنا تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس پہ آدمی خود پر پابندی نہیں لگا سکتا ایک ہوتا ہے سوال اٹھانا تو کوئی بھی ایسی سوسائٹی جو مطلب خدا سے تعلق کی قدر پر کھڑی ہو اس سوسائٹی میں بھی اور وہ سوسائٹی بھی جو اپنا مقصد زندگی واضح رکھتی ہے جو جس کی کوئی نظریاتی ساخت ہے تو وہ آپ کو ہر سوال اٹھانے کی اجازت نہیں دے گی کوئی بھی سوسائٹی ہو مطلب چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو کیونکہ انسانوں میں جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے اسے ہٹ کرنے والے اسے کمزور کرنے والے سوالات یا باتوں کی اجازت نہیں ہوتی سوسائٹی میں تو یہ نیچرل بات ہے نیچرل اسے کہ ہم خود سب سے زیادہ پابندیاں ایک باشعور آدمی اپنے اوپر لگاتا ہے اور وہ اپنی تائید کم کرتا ہے اپنی تردید میں زیادہ رہتا ہے تو پابندیاں جو ہیں وہ چیزوں کو ایک اپنی شناخت اور اپنی اصل پر برقرار رکھنے کے لئے ہوتی ہیں نہ کہ کسی شخصیت یا کسی ادارے یا کسی اور چیز کی حفاظت کے لئے ہوتی تو ہمارے یہاں مثال طور پہ ایک آدمی آ کر پس کیا کہ اللہ کے وجود کے نہ ہونے پر تقریر کی اجازت مانگے تو وہ ظاہر ہے کہ اگر وہ مسلم سوسائٹی ہے مسلم اکثریت کی سوسائٹی ہے تو وہ اجازت اسے نہیں دیے گی کیونکہ یہ ہمارے سوشل کانٹریکٹ کے خلاف ہے یہ اس کو غارت کر سکتی ہے تو ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے کہ تم نہ صرف یہ کہ یہ سوال زبان سے نہ نکال ہو بلکہ اپنے دماغ سے بھی خرج دو یہ نہیں یا اگر تمہیں یہ سوال اٹھانا ہے تو تمہیں ایک ایسی سوسائٹی میں چلے جاؤ جہاں اس سوال کی ضرورت ہو یا جو اس سوال کو انٹرٹین کرتی ہے تو اس میں میرے خیال میں جبر کا پہلو نہیں ہے دوسرا یہ کہ آزادی جو ہے نا آزادی کا ہمارے یہاں کانسپٹ پہلے کلیر ہونا چاہیے یعنی باشعور وجود کے لیے آزادی ذمہ داری ہے وہ مطلب وہ کوئی حیوانی آزادی نہیں ہے اور پھر آزادی اپنے جبر کو اپنے اختیار کی بنیاد بنا لینا ہے یعنی جو آدمی میں state of freedom ہوتی ہے وہ اس کے لازمی جبر کو یعنی اس کی لازمی conditions کو گویا جس کو نہ وہ گرا سکتا ہے نہ بنا سکتا ہے تو ان conditions کو بھی اپنی آزادی کے قیفیت کے ساتھ جوڑنے پر قادر ہو جاتا ہے تو پھر ہم تیسرا ہمارا تصبر آزادی یہ کہ یہ آزادی اپنی construct میں انفرادی نہیں ہوتی یہ آزادی ایسا نہیں ہے کہ فرد اپنی انفرادیت کو impose کرے اجتماعی طور پر بنائے ہوئے order کے مقابلے میں تو وہ بھی کہیں بھی نہیں ہوگا مطلب یہ انسانوں کے اجتماعی ذہن کی ساخ تیسی ہے کہ وہ کچھ آزادیاں انہیں مطلوب ہوتی ہیں اور کچھ آزادیوں سے وہ بچتے ہیں آزادی بڑی وہ ہوتی ہے جو مجھے بعض آزادیوں سے بچائے آزادی تو اور ایک 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 کل کل کیا گیا ہے تقلید کے نام پر ایک کل کیا گیا ہے شخصیت پرستی کے ماحول میں طرح سب بنا دی تو یہ جو انسان کی وحدت کی فطری بنیادیں ہیں یعنی انسان جس وحدت کے فطری ادراک کا حامل ہے اس وحدت کو نبی اپنے امتیوں کے ساتھ برقرار رکھتا ہے اور انہیں سوال کی اجازت دیتا ہے حتیٰ کہ انہیں خود اسے مختلف ہونے کی اجازت دیتا ہے مثلا یمن کا وحد آیا مسلمانوں کا نو مسلموں کا تو وہ پہلی مردہ رسول اللہ صلی اللہ کی زیارت کو آئے تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ 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 جیسا لباس لے لیا یا لے لیا یا لے کر آئے تھے بارال تو آپ صلی اللہ اللہ جیسا لباس یا عرب جیسا لباس پہنتے تھے وہ پہن کے حاضر ہو گئے آپ صلی اللہ اللہ نے ان سے پوچھا بھئی تمہارا کوئی اپنا لباس نہیں ہے تو انہوں کہا ہے تو لیکن آپ صلی اللہ اللہ کے احترام میں کہا نہیں اپنا لباس پہنا کو اب یہ ہوا کہ مجھ سے مختلف ہو تم ظاہر ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ دنیا کے امور تم لوگ زیادہ جانتے ہو یہاں ذہن کی ورکنگ میں یا ذہن اور دنیا کے ساتھ تعلق کی منٹل اسٹرکچرنگ میں آپ صلی اللہ اللہ نے ہمیں مختلف رہنے کی اجازت دی اور اس اجازت کا مطلب یہ تھا کہ دنیا چلانے کا کوئی متعین طریقہ نہیں ہے یعنی دنیا کا علم بھی بدلتا رہے گا دنیا کا معلوم بھی بدلتا رہے گا تو اپنے دین کو یا اپنی شریعت کو ایسا نہ بنانا کہ وہ چیزوں اور ذہن میں مشترک روح تغیر کو کل کرے تو ہم یہ نہیں سمجھ پائے کا امکان اگر نہیں ہے تو وہ علم ہی نہیں ہے وہ عقید ہے تو اگر ہم علم کو اس کی درست حیثیت میں اس کی صحیح ماہیت میں اور اس کے صحیح لوکیل آف اپلیکیشن میں سمجھ لیتے تو آج بہت سارے ایسے تضادات جنہوں نے ہمیں اندر سے بھی کمزور کر دیا ہے باہر سے بھی گرا گر دیا ہے وہ پیدا نہ ہوتے تو یہ اور دوسرا جو ہے مطلب یہ جو شخصیت پرستی مختلف طبقات کا شیعر ہے اب خدا پرستی کی بنیاد پہ ہمارے یہاں فرقے نہیں بنے ہیں ہمارے یہاں سیکس بنے ہیں شخصیت پرستی کی بنیاد پہ اب جہاں خدا پرستی کی بنیاد پہ بنتے تو ابن تحمی اور ابن عربی پیدا ہوتے کہ وہ دونوں خدا پرستی کے آئیڈیل کو اچیو کرنے کے لئے نکلے ہیں ایک تہہ شدہ اور مشترک راستے پر لیکن ہمارے یہاں تو یہ اس کو مانتا ہے اس کو مانتا ہے اس اس کی نظر میں مسلمان نہیں یا یہ اس وجہ سے صحیح ہے کہ فلاں کو مانتا ہے تو یہ جو شخصیت پرستی ہے اس نے ہمارے اندر انسان کو لازمی طور پر درکار ایک وجودی اعتماد اور اتمینان پیدا نہیں کیا یعنی ہم وجودی طور پر اپنے مطلب ہم وجودی طور پر جیسے رازی ہو گئے ظاہر ہے اب جہاں کا محاورہ ہو سرکار اور فلان اور فلان اور جہاں کسی بڑے کو آقا کہا جائے چھوٹا اپنے آپ کو غلام کہے تو اس سے جو سائکی پیدا ہوگی وہ سائکی اپنے موجود ہونے کو ٹھیک رخ سے ایکسپیرینس کرنا اور اپنے موجود ہونے میں جو کارفرما حقائق ہیں انہیں درست زاویے سے دیکھنا یہ ممکن نہیں رہے گا اس وجہ سے اگر میں سخت بات کروں تو وہ یہ کہ ہم تو دین کے مخاطب بننے کی یعنی اللہ کا مخاطب بننے کی صلاحیت لوس کر چکے ہیں اور یہ جو لوس ہے ہمارا یہ محض مذہبی لوس نہیں ہے یہ محض علمی نقصان نہیں ہے یہ ایک وجودی تنزل ہے اور جو ہمیں ہمارے انسان ہونے کے دعوے کو جھوٹا بنا رہا ہے دین انسانوں کے لئے اترا ہے اللہ نے انسانوں کو خطاب فرمایا ہے تو ہم اللہ کا مخاطب بننے کی جو بنیادی اہلیت ہے وہ شخصیت پرستی وغیرہ کی بھیٹ چڑھا چکے ہیں تو یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے وہ آزادی والی بات پہ بارحل میں نے ارس کر دی آپ سے جی میں تو اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو آسکتے ہیں میں ماروح صاحب سے یا جو بھی ایڈوین ہے یہاں سے کچھ ریگویسٹ آ رہی ہے آنمیوٹ کرنے کی تو ان سے بھی سوالات لے لیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہاں جیسا جیسے آگے آگے آدمی پبلک ستیر میں کوئی بحث نہیں اٹھا سکتا کوئی سروال نہیں اٹھا سکتا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ پبلک آرڈر کے لیے انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے یہ ضروری بھی ہے اور آزازی کے ساتھ رسپونس بلیٹی کا فیکٹر جب تک سے اس کی اگزیس سنسل یہ ساری چیزیں سمجھنا آتی ایک اس میں جو اشکال رہتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر چاہے خدا کی وجود پر خدا کی صفات پر خدا کے پیغمبر یا خدا کی وحی پر یہ سارے سوالات اٹھے تو خدا بنیاز ہے اس کے آرڈر کو کوئی خطرہ نہیں وہاں ہمیں اس میں کیا مشکل پیش آتی ہے کہ ہم اس پر بحث ہونے دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جنون اور سیلپلس لی اپیل کرتا ہے کہ چند سوالات ہیں جن کی تلاش جواب کی تلاش میں وہ نکلتا ہے وہ یہ سوالات کیسے پوچھے اور کہا پوچھے ہاں یہ تو ہماری سوسائٹی میں صدیوں رہا ہے یہ آزادی تو صدیوں ہم نے پریکٹس کر کے دکھائی ہے اور دنیا کا کوئی مذہبی سماج ایسا نہیں ہے جو اس معاملے میں مسلم روایت کے برابر یا اس کے قریب بھی پھٹک سکے یہ تو ہمارے آپ کو معلوم عباسیوں کے دور میں دہریوں اور مسلمانوں کے مناظرے ہونا یہ وہ سب کچھ چلتا تھا تو وہ تو ہماری مطروق روایت ہے لیکن صدیوں ہم نے اس کو نبھایا ہے اب سوال پیدا ہونا ایک ہوتا ہے سوال پیدا ہونا ایک ڈس انٹریسٹیڈ نیس کے ساتھ ایک ڈسٹریکٹیو طبیعت کے ساتھ وہ تو خیر شرارت ہے چالا کی ہے لیکن اگر کوئی بھی سوال ہے میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں کوئی شرارت کے ساتھ ہے یا جواب کی تلاش کے لیے ہے کوئی بھی سوال ہو اس کا ایک فورم ہوتا ہے اس فورم پہ جا کے وہ سوال اٹھائے وہاں اس نتیجے کے مطابق اپنی زندگی گزار لے یہی بس اتنا درکار ہے مطلب ہمارے یہ تو ایک آئیڈیل جواب ہو گیا جو ہمارے یہاں دیا گیا ہے مطلب ہمارے یہاں رہا ہے یہ رواج اب یہ کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے علماء یا جو ہمارے مذہب کے علمی نمائندے ہیں جن کو ہم بھی علمی نمائندہ مان چکے ہیں کیا وہ اس لائق ہیں کہ دور جدید یعنی آج کے پیدا ہونے والے عشقالات اور سوالات کا کوئی میاری جواب دے سکے یعنی تشفی بخش جواب نہیں میاری جواب دے سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کیونکہ وہ سوال ہی نہیں سمجھتے میرے کئی تجربات ہیں ایسے کیونکہ ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات اپنی ایک لوجک رکھتے ہیں وہ لوجک چاہے سوال کرنے والے کو خود اس کا احساس نہ ہو لیکن ذہن کی ایک اپنی لوجک ہوتی ہے تو وہ اس لوجک کے تحت جب سوال اٹھاتا ہے تو جواب دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس لوجک کو پکڑے اور اس لوجک کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے جس نے اس آدمی کو سوال پر مجبور کر دیا ہے واضح ہے نہیں یہ بات تو ہمارے یہاں مذہبی جو دسکورس ہے نا وہ بہت آمیانہ ہے اور اس وقت ساری دنیا ہی میں مذہبی دسکورس آمیانہ ہے مطلب ہم اکیلے ہی نہیں ہیں لیکن باللکہ اس کے اسباب الگ ہیں اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہئے لیکن ہمارے یہاں کچھ بہت زیادہ آمیانہ بھی ہے اور عوام کو اس میں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے مطلب اور علماء جو ہیں وہ شعور دینی کے ترجمان ہیں تو یہ دونوں ترجمان کے منصب جو ہیں یہ غلط لوگوں کو صوب دیا گیا اچھا احمد جانس صاحب اس میں آپ کی ایک گفتگو سے میں آگے باتا ہوں ایک گفتگو میں آپ نے کہا تھا کہ ہمارے اندر جو صحیح آئی ہے اس کی وجہ سے صندیلی کا ایک صلت ہو گیا ہے اس کا اگر چیخ طرح سے میں یہ بات ذہن میں رکھ پاتا ہوں تو آپ نے کہا تھا کہ یہ بات سنگلی کی وجہ سے صحیح آئی ہے یا صحیح کی وجہ سے سنگلی یہ پہنچ رہی پہ ایک لفظ میں دوبارہ سننا چاہوں گا جی میں دوبارہ تا ہوں غالباً یہ وہ وقت ہے جب پشاور میں وہ حادثہ پیش آئے تھا جس میں سکول کے بچوں کو بہت سارے بچوں کو بسکر میں مہارا تھا تو اس کے بعد ایک خطبو میں آپ نے کہا تھا کہ ہمارے اندر جو ستھیت سپر فیشیلیٹی پیدا ہوئی ہے ہمارے علم میں ہمارے رویوں میں اس نے ایک طرح کی سنگلی کو جن دیا تو جو اس طرح کے واقعات پر ہوتے اس کی وجہ سے ہمارا امیج بلکل ایک وائلن آرگینزم کی طرح بنا ہوا ہے اور تو اس ریسپونس میں جو بھی بحثے پھر ہوتی ہے وہ خود ایک ستھیت کا شکار ہوئی ہے میں اس سے آپ سے رہنمائی چاہوں گا جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مسلم سماج میں کیوں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ سوال اٹھانے والے خود ایک طرح کی وائلن سوچ کے شکار ہوتے جس میں یا تو ہم تحقیر کرتے ہیں مسلم سماج کی یا اپنی جو ہماری روایات ہے اپنی اخدار ہے ان سے ایک طرح کا ایک تضحیق کا رشتہ ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے اور اس طرح یہ ایک ویشس سرکل بن جاتا ہے دونوں طرح کے طبقات جو ہمارے سماج میں ہیں جو مذہب کی نمائلگی کرتے ہیں اور وہ جو سیمنگلی مذہب پر سوالات کھڑے کرتے ہیں یہ ایک دوسری کی وائلنس کو فیڈ کرتے ہیں اس ویشس سرکل کو بریک کرنے کے اس دائرے کو توڑنے کے لیے کہاں سے عملی طور پر کام کا آغاز کیا جاتا بڑی حیرت ہوئی کہ آپ لوگ اتنے زیادہ ذہین ہیں ماشاء اللہ یہ بہت اچھا بہت میں اس سے بہتر نہیں بیان کر سکتا تھا جیسے آپ نے بیان کر دی سیچویشن تو وہ جو ہے اب اس کو یہ صحیح ہے کہ دو تخریبی قوتیں آپس میں ہمارے اندر لڑ لئی ہیں اور ہمارے مستقبل کا انحصار ان میں سے کسی ایک کی پتہ پر ہے تو وہ بہت اچھا بیان کیا اب اس سے نکلنے کا جو راستہ ہے نا وہ ہے خدا کو امیجنیشن سے نکال کر ری اینٹیفائی کرنا ہمارے یہاں خدا ایک ایمیجنیشن ہے اور ایک آرائشی ایمیجنیشن ہے تو اس کو ری اینٹیفائی کرو یعنی اس کے ساتھ تعلق کو اپنے تمام ذہنی اور حصی پرسپیکٹیوز اور مقاصد کی بنیاد بناو یہ وہ آئیڈیل جواب ہے اس کا کیونکہ خدا کو ماننے کے بعد ایک آدمی اتنا ہمبل دو چیزیں ضرور ہو جاتی ہیں ہمبل ہو جاتا ہے اور نرم دل ہو جاتا ہے تو وہ تعلق بشرتے کہ ہم اس تعلق کے آداب کے مطابق نبھائیں ایک تو یہ ہے جو آئیڈیل جواب ہے لیکن اس جواب تک پہنچنے راستے راستے کیا ہیں یہ ہمیں دیکھنا اور تلاش کرنا اور عمل ملانا ضروری ہیں تو اس میں بس یہی ہے کہ جس کو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو سر پہ توق رکھوا کر مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے بلکہ یونیورسٹیز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ توق سروں پر سے اتارا جائے اور ایک آزاد ذہن پابندی کا فیصلہ کر لے تو وہ وہی جنمن چیز ہے ایک مجبور ذہن اپنے جبر سے سمجھوتا کر کے کچھ بن جاتا ہے تو کیا بنے گا اس کا جو پورا شخصیت کی قوتیں ہیں وہ تو اس کے جبر سے لڑنے میں سرپ ہو جائیں گی اس جبر کی خلاف ورزی میں سرپ ہو جائیں گی ہمارا حال یہی ہے کہ ہم پر اللہ ایک جبر کی طرح ہمارا سبسٹینس آف بلیف بنا ہے اب ہمارے جو مزاج اور ہماری نفسیات کو جو بنانے والی قوتیں ہیں جو ہمارے شعور سے بھی باہر ہیں ہمارے ارادے سے بھی بالتر ہیں وہ اس جبر کا انتقام لیتی ہیں یعنی میرے اندر ایک complete detachment اللہ کے ساتھ پیدا کر کے تو ہمارے یہاں complete detachment کیا ہوتی ہے جو فارم میں attachment ہو تو وہ ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے اور اس کو ایک تو یہ وجہ ہے اور دوسری یہ کہ وہ پیدا ہونے سے دین اور پاور یہ ایک چیز کے دو نام بن گئے مطلب ایک بڑے حلقے تو وہ جو ہمارا پاور کا تصور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے اخلاقی شعور سے نہیں پیدا ہوا وہ ہمارے اندر جو reaction یعنی اپنی مسلسل بے بسی کا انتقام لینے کے لیے پاور کا ایک غیر متوازن destructive اور جارہانہ تصور پیدا ہوا اس وہ مقبول ہے مقبول اس لیے ہے کیونکہ وہ ہمارے جو جبلی احساس کم تری ہے اس کا اضالہ کرتا ہے جیسے کراچی میں ایم کیو ایم بنی تو میں نے کہا یا تم لوگ دماغ خراب میں کراچی کا ہوں میں کہ تم لوگ دماغ خراب ہو گئے اس آدمی کے پیچھے چل رہے ہوں تو ایک صاحب نے جواب دیا کہ بھئی ہمیں پہلے پتھان مارتا تھا پنجابی مارتا تھا اب اس نے آکے یہ دکھا دیا کہ ہم بھی پتھانوں کو اور پنجابیوں کو مار سکتے ہیں اب پنجابی اور پتھان ہم سے ڈرتے ہیں بس یہی عین یہی رویہ اور تصور دین ہمارے ایک بڑے حلقے میں پایا جاتا ہے کہ یہ سب نماز روضہ یا نرم دلی اخلاق یہ ساندھی چیزیں انفرازی چیزیں ہیں اصل چیز یہ کہ میں اس کو مار سکتا ہوں اس کو ڈرا سکتا ہوں اس کو پریشان رکھ سکتا تو ایک اس کو بدلنا ہے اور دوسرے یہ کہ ہمیں اپنے جو ذہن کو بنانے والے پورے نظام کو بدلنا چاہیے مطلب نظام تعلیم کو وغیرہ تو یہ ایک لمبا کام ہے لیکن سر دست اگر ہم صرف اپنا مقصود اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں تو امید ہے سے ہوگا کسی انٹیلیکچول ایکٹیوٹی سے نہیں ہوگا تو کسی وقت ممکن ہے کوئی اجتماعی ویل پیدا ہو جائے پچھلی نشست میں آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ ہم صرف اسلامی حکومت کا ایک خواہ کا ایک نقشہ یا ایک صرف تصور ہی پیش کر سکتے ہیں کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے آج کی دنیا میں کوئی مثال ہے ہی نہیں بات اتفا کرنا ہے کہ ہم صرف ایک تصور پیش کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہی ہماری خوش قسمتی بھی ہے کیونکہ تصور کی حملی صورت اتنی بھیانک ہے کہ نظام حکومت کسی نظام حکومت کے تحت ہم کسی ذہنی آدادی کا کوئی آئیڈیا بھی تصور نہیں کر سکتے ہیں ایسے نظام کے تار آپ نے اپنے استدلال میں مغرب کی مثال پیش کی تھی کہ جہاں پر بقول آپ کے کسی تعلیمی ادارے میں پروفیسر کی نوکری تب تک نہیں مل سکتی جب تک آپ داروین کے نظرے ارتقاء کو نہیں مان دیں میرا سوال میرا معدوانہ سوال پہلے یہ ہے کی کیا یہ واقعیتا ہمیں داروین کے نظرے ارتقاء پر ایمان لانا ہے اس کے بعد ہم اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں میرا سوال یہ ہے کیا یہ واقعیتا ہوتا ہے یا اگر دل پر کسی تجربہ بھی ہے کہ اس کو ایک مخصوص نظریہ کا منکر ہونے کی فاداش میں کسی تعلیمی اداری میں داخلہ نہیں ملا یا نوکری نہیں کیا ہم اس ذاتی تجربے کو بحث کی نظام مغرب پر جنرلائز کر سکتے ہیں اور اگر یہ بھی مان لو کہ پورا مغربی نظام اسی نظریہ کی جبر پر تائم ہے تو کیا ہم اس بات کو اخلاقی جواز کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ اگر مغرب میں ڈاروین پر امال لانے کے بغیر ہم اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتے تو اسلامی حکومت میں بھی اللہ و مبوط پر امال لانے کو ایک لازمی شرط کر جس کے بغیر ہمیں برابر کے خود نہیں مل سکتے کیا یہ میرا سوال ہے کیا ایسی صورت میں میرا مسلمان ہو نہ محض ایک جبر کا تقاضی نہیں ہو گا جیسے کہ ابھی آپ نے بہت خوبصورت بات کہ ایک آزاد ذہن کا پابن ہو جانا ایک بات ہے ایک مجبور ذہن تصور دیا جائے گا تو پھر ہمارے اور ان کے در میں جبر کی تو صرف نویت مختلف ہیں ذات میں تو یہ دونوں چیندے برابر بہت خوبصورت بہت خوبصورت جناب میں نے جو بات ہے ایک دوسرے کانٹیکسٹ میں کہی تھی وہ اچھائی برائی کرنے کے لیے نہیں کی تھی یا اپنی کسی برائی کا دفاع مغرب میں پائی جانے والی کسی خرابی سے کرنے کوشش نہیں کی تھی میں تو صرف اتنی بات جیسے بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہر سوسائیٹی ہر نظام ہر کلیکٹیو آرڈر کی ضرورت ہوتی ہے کہ انفرازی آزازی کے حدود مقرر تو تو ایسا مغرب میں بھی وہ نہیں ہے اچھا وہ آپ نے کیوں پوچھا ہے تو نظریہ ارتقہ والی بات ہے وہ اس طرح نہیں میرا خالمہ نے کہی لیکن اگر اس طرح کہی ہے تو اس کے اندر موجود شدت کم کر کے دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ بائیولوجی میں لیکچر شپ حاصل کرنا چاہیں آپ بہت قابل ہوں تو آپ کو اگر انٹرویو میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں بائیولوجی ایولیوشن کی وہ داروینی انت تیری کو نہیں مانتا تو آپ کو جاب نہیں ملے گی یہ بلا استثناء ہے آپ فزکس میں ٹیچر بننا چاہتے ہیں چاہے پرائمری اسکول کے بچوں کو فزکس پڑھانا چاہتے ہیں جن کے یہ موضوعات نہیں ہوتے لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ میں بگ بینگ تیری کو افسانہ سمجھتا ہوں تو آپ کو لیکچرشپ یا وہ نہیں ملے گی اسی طرح اگر آپ جو ہولوکاست وغیرہ پر کوئی الگ موقع رکھتے ہیں اور چاہے مضبوط تحقیق رائے پیش کرنے کا سٹینڈرڈ طریقہ وہ سٹینڈرڈ طریقہ آپ پوری طرح ملہوز رکھتے ہوئے کہہ رہے ہوں کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا یا یہ واقعہ بہت محدود تھا اس کو پھیلا دیا گیا تو ویسٹ کی سوسائیٹی میں آپ کا سروائیول بہت مشکل ہو جائے تو یہ میں ان کی خرابیاں نہیں بتا رہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان کی کلیکٹی وائزیشن ایک مقصد کے تابع ہوتی ہے ہمیشہ تو اس مقصد کی روشنی میں آزادی کا دعائین ہوتا ہے ایک تو یہ بات اور دوسرے یہ کہ ہم لوگ نہیں کر پا رہے ویسٹ کامیاب ہو گیا اس میں کہ اس نے پابندی کو پابندیاں لگائیں تو انہیں صرف قانونی نہیں رہنے دیا بلکہ ان پابندیوں سے ایک مناسبت رکھنے والے ذہن کی تعمیر بھی نظام تعلیم کے ذریعے سے سمجھ ہیں آپ تو اب وہ ہمارے یہاں بھی یہی ہوگا کہ کچھ مسائل تہشدہ کیونکہ ان چیزوں پر ہی ہماری کلیکٹیوٹی تشکیل پائی ہے تو اگر اس کو کوئی چیلنج کرے گا پبلک میں تو اس پہ پابندی ہے اور لیکن یہ کہ ہم جو پابندی نافذ کرتے ہیں وہ اس کی آزادی کا مکمل انکار کر کے نافذ کرتے ہیں ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم پابندی کو مذہبی انسان کی تقدیر بنا دیتے ہیں جبکہ پابندی آزاد آدمی کا فیصلہ ہے تو ہم پابندیوں کو قابل قبول نہیں بنا سکے جسٹیفائیبل نہیں بنا سکے پرکشش نہیں بنا سکے اور مفید بنانے میں نہ کام رہے بس تو مفید بنانے میں کامیاب ہے کہ اس نے کہا ہولوکاوس کے انکار سے ہمارے یہاں ریسزم پیدا ہو جائے گا ہمارے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ اس پس منظر میں تھی یہ بات اور دوسرے یہ کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں آزادی کو کوئی سلم نہیں تو آپ نے اسے پکڑ کے کوئی قتل تھوڑی کیا آپ نے کہا تمہاری ضرورت نہیں ہے اسلام کے لئے وہ چلا گیا تو یہ اس طرح کے نمونے ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ترک دین کی دعوت دے گا اس کو مطلب ضروری یا مفید یا حقیقی بنانے کی کوشش کرے گا اجتماعی اسکیل پر تو ظاہر ہے کہ اس پہ پابندی ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے اور یہ پابندی آدمیوں پر ایک رحمت ہے اور اس پابندی کے بغیر کوئی بھی سوشل آرڈر چل نہیں سکتا تو اس کو پوزیٹیویٹی کے ساتھ دیکھیں جبر جو ہے نا جبر آخری حقیقت ہے ہماری ساری آزادیاں ذہنی ہوں یا کوئی بھی ہوں ہماری ساری آزادیاں جبر کے دیئے ہوئے اسپیس میں ہیں اب یہ ایک پوزیٹیو بات ہے یہاں جبر سے نفرت نہیں ہوتی کیونکہ یہ جبر جو ہے وہ ہمارے خیالات کو پرٹیکولرائز کرتا ہے یہ جبر جو ہے وہ ہمارے وجود کے نظام میں ڈائلیکٹیکل جو ایک پیٹرن ہے اس سے ہمیں ہماہنگ رکھتا ہے تو یہ جبر ضروری ہے میرے موجود ہونے کے لئے اور میرے باشعور ہونے کے لئے کیونکہ چیزیں جب تک لیمٹ نہیں ہوں گی جب تک تحدید میں نہیں ہوں گی اس وقت تک وہ معلوم ہی نہیں ہو سکتی تو خیر اس میں ہے لیکن آپ کی جو بات اپنے ایسنس میں ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارا علمیہ ہے وہ بہت بڑی بہت قابل غور اور قابل تصدیق بات ہے اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا لیکن میں ایک چیز پہ ضرور ارز کروں گا کہ ویسٹ کو میار بنانا دائش میں شامل ہو جانے سے بڑی غلطی ہے حضر اللہ صاحب پہ اپنا سوال پوچھیں شکریہ محروف صاحب حضر صاحب جی شکریہ آپ کا یہ نشست آپ نے یہاں پہ بنا کے بہت ہمیں انلائٹن کر دیا جاوید صاحب کی ہم برو برو بات سن رہے ہیں تو میں چونکہ تعلیم کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں جاوید صاحب ابھی ساری بات سن رہا تھا ابھی محمد صاحب اور باقی لوگ جو آپ کے ساتھ گو کر رہے تھے تو چونکہ میں ہمیشہ اپنی چیزوں کو تعلیم کے انگل سے دیکھتا ہوں اسی پرزم سے دیکھتا ہوں تو پہلا سوال یہ کہ کیا ایسا تو نہیں کہ کیونکہ ہم مسلم ہیں اور اسلام ایڈوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس سیکلر ایڈوکیشن ہے سیکلر نظام تعلیم ہے وہاں ایک سیسٹم اف ایڈوکیشن ایڈوکیشن پہلے تقریبا سیونٹین سنچری پر اس طریقے پہ وہ آرگنائز نہیں تھا بائی نائنٹین تین 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 سنچری وہ پوری طریقے سے ایک سیسٹم اف ایڈوکیشن جہاں پہ کلیرلی ایمز اف ایڈوکیشن جو ہے ان کا تائیون کیا جاتا اور اس کے بعد پھر کس طریقے کا نساب ہوگا کس طریقے سے درس و تدریس کا کام چلے اس کو پیڈرگواجی کہتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے سیسٹم ایڈوکیشن کو بخبو بھی اپنی جو آنے والی جنریشن ہیں اس تر پہنچائے اگر ہم اس سکلر نظام نظام ایڈوکیشن جس میں چاہے مسیکلر سینسز جو ہیں ان کو فیلحال شامل نہیں کریں کیا ہم نے آج تک کبھی کوشش کی اس سسٹیمیٹک طریقے پر آرگنائز طریقے پر منظم طریقے پر اپنی اسلام ایڈوکیشن کو دیکھ نمبر وان اس میں اسی طریقے سے اہداف کا تائین کریں ایمز کا تائین کریں اسی طریقے سے نصاب کی بات کریں اسی طریقے سے پھر ایک سسٹیمیٹک سائنٹیفک نہیں کہوں گا سسٹیمیٹک درس تدریس ہو جس پیڈاگوژی کہیں گے تب جا کے آپ کا جو آپ کے جو پروڈکٹ ہو گا شاید سے وہ ہم آہنگ ہوگا تو ہمارا جو تعلیم جو ہے وہ عمومی طور پہ ممبروں سے چلتا ہے مجد اور اس میں آپ دیکھیں گے یہ اس طریقے سے ہوتا تو ہے لیکن ایک طریقے طریقہ ہے یہ بہت ہی پرانی زمانے سے اسی طریقے سے چلا رہا اس کے بعد دوسرا جو ہمارے مکتب ہیں وہاں پہ چلتا ہے اور وہاں پہ بھی میں نے جو دیکھا ہے آپ میری نظر سے جو گزرے ہیں مکتب اس میں کوئی ایسا سسٹیمٹائزیشن نہیں ہے جب ہماری نظر میں ابھی ہمارا جو علم ہے اس کو ہم نے صحیح طریقے سے سسٹیمٹائز نہیں کیا نہ ہی اس نظر سے ہم نے اس کو دیکھ آ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایسی قوم اگر ہم مسلمان کو ایک قوم کہیں ہم پیدا کر سکتے ہیں جو آپ کے لئے یا سب کے لئے ایک موڈل کے طریقے پہ سامنے آئے نمبر وان یہ تو ایک صحیح ہو گیا اب طرف آپ کنا اب دوسری چیز چونکہ میں خود اسلامی سکول سے پڑھا ہوا سری نگر میں جہاں پہ تیلیم اسلامی education بھی دی جاتی اور scientific education بھی دی جاتی تی ایک موڈل کے طریقے پہ ایک ایسی education جہاں بچہ وہ وہاں سے نکلتے ایک ایک موڈل کے دریقے اور اس کا ایک اسلامی شعور اس میں پورا موڈل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پروگریسی ذہن بھی رکھی یہ دون چیز ہیں لیکن چونکہ تب ہم بچے تھے سکول میں زیادہ شعور نہیں رکھتے تھی اب چونکہ میں education کے فیل میں اب میں as an outsider insider میں تب بھی میں اپنے آوٹسائیڈری کے طریقے پر اس کو سائنٹیفک نظر سے دیکھ بھی کوشش کا تو میں کیا دیکھتا ہوں اپنے ذہن میں بھی یا باپ بچوں میں بسکلی جو بھی islamic schools چاہے یہاں چلیں گے پوری دنیا میں کسی بھی جگہ چلیں دو epistemologies چیز پیرلل چلیں چونکہ وہ سکول کے چلانے والے اسلامی جو reformers ہیں یا کو آپ social workers کہیں گے جو سکول کو چلاتے ہیں ان کا ذہن کبھی بھی اس میں نہیں جاتا کیونکہ سسٹمیٹک کیسے چلائے جائے کیسے دو epistemology جیسے secular science ہے آپ کا اس کو ایک طرف اور اسی نساب میں وہ دینی ٹیلین بھی ڈال دیتے اور اسات ازا کی کوئی ایسی ٹریننگ نہیں ہے جن کو یہ پتہ ہو کہ یہاں پہ دو parallel epistemologies چیز چلائے نہیں ٹھیک ہے اور یہی ایجاز صاحب کا سوال بہت کہ جب میں سکول میں تھا ڈاروین کے سوال پہ آئے تو میڈم نے کہا کہ بھئی یہاں پہ آپ یہ نہ مانے کی انسان جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ اس ہائیوان سے ہوئی بس اتنی بار تو جب ہوئی کہ آپ نے بنیادی سائنس میں جس کی ایک اپنا ایک خاص رسیج کا ممبہ رہتا ہے تو جب آپ نے ایک بچے کو بول دیا کہ یہ رسیج ہے آپ اس کو اس طرحیقے سے نہیں دیں کیونکہ بچہ تو نہیں سمجھ پہ لیکن جیسے یہ بڑ آپ ہو اس کو فر بھی نہیں سمجھ جائے کہ دو اپسٹیمولوجی اس کے ذہن میں کار فرما ہیں تو فر فائنل جو انٹالوجی اس کا ہو جہاں پہ دونوں کا ایک کنورجنس ہونا چاہیئے تھا اگر کہ سسٹیمیٹک ہوتا سکول تو آگے کا یہ جب بچہ نکلتا سکول سے جرزگا سے چاہے اس اسلامی سکول سے دو اپسٹیمولوجی کا ایک کنورجنس آگے ایک ontology اسلامی سکول کا اسلامی ذہن جس کو ہم ontology میں اپنی حساب سے کہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے ہم صحیح رہو یا نہیں تو یہ دو اپسٹیمولوجی کار فرما رہتی ہیں تو یہ کبھی بھی کسی سکول میں چلایا جائے کیا یہ کنٹیس نہیں کریں گی اگر بچہ تو نہیں کہ لیکن اس کے دماد میں ذہن میں ہمیشہ یہ کنٹیس کرتا رہے اور پھر آگے جا کے یا تو یہ پریجوڈیس بنے گا ایدر ہی وڈ ٹیلٹ ٹوارڈز دس سائید ایدر ہی ٹیلٹ چیز ہی ہے میں نے دیکھا کہ اس اپسٹال محل جی میں کوئی ان کا ایک ایک اگر اگر اپنی اگر اپنی سوال آپ کا آگیا جی 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 اگر اپنی اگر اپنی اگر اپنی اس کے ساتھ ایک اور کنیکٹی پیشن جو لاس وال ہوگا جو مختصری کرو جو فنڈ اگر اپنی سیچویشن کی ہم بات کر رہے جی جی مسلمان لوگ ایک کون کی طریقے بات کرنے کی پوشش کر رہے تو ایک ہمارا لگیج ہے جی ہم پیچھے دیکھتے ہیں پورا حدیث کی طرف دیکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سپونز اور خوٹ کی آگے نظر دوڑانا چاہتے ہیں اور آگے پروگرس رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو جیسے ویس نے کیا اس نے جو لگیج جو ہے وہ چھوڑ دیا اس کو لوزن کر دیا اور وہ حلقے ہو گئے اور پروگرس کی طرف رختار بڑھ گئی کیا یہ ایک ایسا پرنسپل تو نہیں کہ ہم ہمیشہ اسی گریوٹی میں رہنی گریوٹی شکریہ بہت اچھا بہت امدہ بہت متاثر کن میرا خیال ہے کہ اس میں سوال کا پہلو آپ کی گفتگو میں نہیں ڈھونڈ چاہیے بلکہ آپ کی طرف سے ایک تصور پیش کیا گیا ہے یہ سمجھ نہ چاہیے ایک موجودہ صورتحال سے نکلنے کا ایک راستہ آیا گیا تو مجھے اس میں کوئی بات ایسی نہیں لگی جو میں سمجھوں کہ مجھ سے پوچھی جا رہی ہے تو وہ سب باتیں آپ کی صحیح ہیں لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو اپسٹیمالوجیز جو ہیں وہ اگر ایک ہی ذہن میں پیرلل رہیں تو ان میں سے ایک کو کمپرومائز ہونا پڑتا ہے یعنی انسان دو طرح کے تصور وجود کو لے کر کوئی علمی سرگرمی نہیں کر سکتا تو ہمارے ساتھ علمیہ یہ ہے کہ یہ دو جو پیرلل اپسٹیمالوجیز ہیں اس میں کمپرومائز ہو جاتی ہے ریلیجیس اپسٹیمالوجی اور ان جگہوں پہ بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے جو ویسٹرن یا سیکولر اپسٹیم کو نہیں جانتے یا نہیں اس میں ہیں اس کے اندر لیکن وہ اس اپسٹیم کے دنیا میں فائدے دیکھ رہے ہیں یعنی پاور اس کو حاصل ہے کشش سے حاصل ہے چیزوں پر گورنڈ یہ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ تو اب ہمارا مسئلہ میرا خیال یہ ہے کہ اس ان پولز میں رہ کر سوچنے سے نہیں ہوگا کہ ہم کوئی ایسا نظام تعلیم جو ہیں وہ بنائیں جس میں یہ دونوں اپسٹیمولوجیز وہ تھیسس اور انٹی تھیسس کی حیثیت نہ رکھیں بلکہ سنتسائز ہو جائیں ان کے اندر بظاہر نظر آنے والے تضادات حل ہو جائیں ایک وحدت میں ٹھل کر تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ذہن بھی دلیل پہ کم اپادیت پہ زیادہ چلتا ہے جو کلیکٹیو مائن ہوتا ہے نا وہ استدلال پہ نہیں چلتا وہ تو مارکٹ ویلیو پہ چلتا ہے جس میں اس کے لیے راحت ہے جس میں اس کے لیے آزادی ہے جس میں اس کے لیے لذت کی پراہمی ہے وغیرہ وغیرہ اور جو دنیا میں عزت کا سبب بنتا ہے تو یہ ساری جو ذہن میں اسباب خبولیت اجتماعی ذہن میں یہ میں پھر ارز کر دوں اجتماعی ذہن میں جو یہ اسباب خبولیت ہوتے ہیں کسی بھی اپسٹیم کے لیے کسی بھی کانشس آرڈرنگ کے لیے وہ کشش اور ضرورت کی بنیاد پہ ہوتے ہماری ناکامی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ڈسکورس یا اپنے اپسٹیم کو ذہن کی ضرورت نہیں بنایا یعنی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں کسی کو یہ کہہ سکوں کہ بھئی تم دینی تعلیم حاصل کرو تاکہ تمہارا شعور صحیح معنیوں میں اپنے آپ کو یک جا کرنے کے لائق ہو جائے اور اپنی تمام فیکلٹیز کو ایک پرانسینڈنٹ یونیفیکیشن میں رکھ دیں تو یہ میں نہیں کہہ سکتا مطلب یہ اگر کہوں گا تو جھوٹ ہوگا تو اب اس مسئلے کا اضالہ کرنا ہے اور وہ اضالہ ہو نہیں سکتا سوسائیٹی کے سوسائیٹی میں مساوات میرٹ نرمدلی اور مفلسی کے خاتمے کے بغیر تو طبقاتی امتیاز کی موجودہ شکلوں کو منہدم کیے بغیر اجتماعی ذہن اس ساخت کو قبول ہی نہیں کر سکتا کہ میں خدا کو ماننے کے دلائل سیکھ ہوں تو اس سیکھنے کے عمل میں میرے شعور کی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گے ہم نے تو اس قابل ہی نہیں چھوڑا اللہ سے ماننے کے ہزار دلائل مان کے دماغ نہیں کیا اقدار کی صورت میں مظاہر کی صورت میں تو جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں تو اس کو ذرا دور کرنے ضرورت ہے اور اس کے لئے ظاہر بہت کثیر جہاد کوشش کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ سینس آف یونیٹی سینس آف یومن یونیٹی ہونا چاہیے دوسرے یہ کہ ہمیں یہ اسرار کرنا چاہیے یعنی میں عالم نہیں ہوں میں نے مدرس مطالیم نہیں حاصل کی لیکن ہمیں اسرار کرنا چاہیے کہ جو دنیا اور انسان کو نہیں جانتا وہ دین کا عالم نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا اور انسان دین کا کانٹیکس ہے تو کانٹیکس کے بغیر کوئی بھی تصور واہمہ ہے علم نام ہے درست پوزیشن ایفیکٹیف کانٹیکس کا تو وہ انسان ہے انسان اور اس کی دنیا تو ہمارا کوئی بھی دینی علم دنیا کو سمجھنے میں معابن نہیں ہے ہمارا کوئی بھی دینی علم انسان کے بارے میں ہماری بصیرت میں اضافہ نہیں کرتا یعنی ہم نے نفسیات نہیں پیدا کی ہم نے داخل داخل ہو گئے اور جو دینی تعلیم والے ہیں انہوں نے تو شرط ہی رکھ لی کہ انسان ہونے کا وہم دماغ سے نکال کر مدرسے میں آئے افلاتون کی طرح یہ قید لگا دی ہے تو اب اس انتہائی خوفناک صورتحال میں اسلاحی باتیں سوچی تو جا سکتی ہیں لیکن یہ عمل میں کیسے آئیں گی اس کی کوئی صورت مطلب اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو اس صورت کا عملی مظاہرہ اس صورت کو عمل میں لانے ایک والی صلاحیت اور پیشن ہمارے یہاں نظر نہیں آتا اب جیسے دو ملکوں میں ہوا ہے جیسے تین ملکوں میں ایران میں مصر میں اور ملیشیا میں کہ انہوں نے یہ ایک دوائلٹی جو ہے اپسٹیمک دوائلٹی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی اس کے نتائجوں کے کوششیں ہو رہی ہیں تو ابھی اس کے نتائج کا انتظار ہے لیکن تینوں جگہ جو ہے وہ احترام میں انسان نہیں دکھائی دیتا اور تینوں جگہ علم کی فالسیفائی بیلٹی کو کی طرف نظر نہیں ہے وہ جیسے دنیا کو بھی اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم اس پر کوئی فتوہ دے سکیں تو دنیا کا علم وہ فتوے کا علم نہیں ہے کیونکہ دنیا کا علم جو ہے وہ اپنی ساخت تغیر ہے تو اب دیکھیں اللہ کہہ رہے یہ لوگ کامیاب ہوں ان کے نتائج سامنے آئیں لیکن میں اپنے دل کی بات ایک آپ سے ارز کرتا ہوں وہ آپ جو صاحب بول رہے تھے ان کا نام کیا تھا فضل الہی صاحب اچھ ہے ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک تو وہ جو ہے وہ اچھی باتیں بہت اللہ کریں ہمارے یہاں بھی ایسے استاد ہوں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اجتماعی پروجیکٹ بنائیں اور آپ لوگوں میں اہل کشمیر میں ایسی صورتحال بھی ہے ایسے تجربات بھی ہیں اور ذہن کی جو بلندی کے لیے درکار باہر اناثر ہیں وہ بھی آپ لوگ کو حاصل ہیں اور کشمیر ہمیشہ سنتیسائزر رہا ہے خصوصاً مسلم روایت میں برسزیر کی مسلم روایت میں کشمیر جو ہے وہ سنتیسائزر رہا ہے یعنی جس جس بات کو عام مذہبی ذہن تضادات میں دیکھتا تھا ان مظاہر میں انہوں نے چھپی ہوئی لیکن ایفیکٹیو وحدت کو نکال کر دکھایا وہ آپ لوگ اپنے یہاں کی علمی تاریخ کو ظہر سے بہت زیادہ جانتے ہیں اب آپ لوگ ایک اجتماعی وہ بنائی کیونکہ اس وقت اگر کوئی خطہ ایسا ہے جہاں سچی مذہبیت کی وجہ سے مذہبیت سبخت مہا ہے تو میرے خیال میں وہ کشمیر ہے تو اپنے اس تجربے کو اپنی اس کامیاب معاشرت کو اپنے اندر موجود آپ کے ہاں بھی اس پہ ضرب لگی ہے ظاہر ہے وہ ہر جگہ گئی ہے لیکن یہ کہ بارحال جتنا آپ لوگ کے اندر رہ گیا ہے اس کو مٹیریل آئیز کریں اس کو کانشس بنیاد فراہم کریں اور پھر اس پہ آپ لوگ گفتگو کریں اور ہمیں سمجھائیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک گھر میں دو تین آدمی مختلف مسلقوں کے ہیں تو جیسے اچمبے کی ہے وہ آپ لوگوں کے ہاں ہمیشہ سے معمول رہی ہے تو آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو صرف سوال کرنے کی فضا سے اٹھ کر جواب دینے کی پوزیشن سنبھال یں جعوید صاحب آپ نے آخری کلمات کہے اس میں ہمارے لئے تو خوصلہ افضائی بھی ہے لیکن آپ نے ہمیں اپنی پوزیشن سے اتنا ڈھرا دیا ہے کہ کیا باقی ہم اس طرح کی پوزیشن میں ہے کہ ایسا کوئی کلیکٹیو پروجیکٹ لے سکے اللہ کرے کہ ایسا ہو اور جو اس وقت ہمارے ماحول بنا ہوا ہے پچھلے کئی سال سے اب خصوصاً پچھے دو سال سے اس میں تو محیب سے سائے ہیں جو ہم پر مللہ رہے ہیں اللہ کہہ وہی کوئی راستہ نکالیں کیونکہ ایڈمین جو اس پروگرام کے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس پروگرام کو نو وجے تک محدود کرنا چاہئے آٹھ سے نو تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم دس بارہ ملٹ تو زیادہ ہی ہو چکے ہیں اگر آپ کی یادت ہو اور اگر کوئی اور سوال ہو بھائی میں ایک بات پھر کہہ دوں میں آپ لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں محبت تو چلو اور جگوں سے بھی کرتا ہوں لیکن یہ کہ میں آپ لوگوں سے متاثر ہوں مجھے آج تک ایسے خود کو طالب علم کہنے والے ایسی آڈینس کا تجربہ نہیں ہے جو استاد کو رشق میں مبتلا کرتے تو اللہ اس میں برکت دے اور آپ لوگ کر سکتے اب جو موجود ہے اب جیسے ہم آپ باتیں کر رہے ہیں تو یہ باتیں ہم ایک دوسرے پر ظاہر کر رہے ہیں آپ کے گھر کے پڑوسی کو نہیں معلوم ہے تو جو آپ چھپانا چاہتے ہیں اس کے بھی وسائل بہت ہیں اور جو آپ بتانا چاہتے ہیں اس کے بھی وسائل بہت ہیں تو بہرحل اس میں کوئی راستہ نکال لیے کوئی کوشش کیجئے آبی مجھے لگتا ہے کہ جاوید صاحب کی وہ بہت سارے جو بستہتے ہیں اور جی آرڈی پیکازہ تھا کہ نو بجے ہی کنکور کیا جائے ہم میں معجد محبو کا آگری بندہ لیٹ ہو گے نہیں کوئی نہیں کوئی مجھے محسوس نہیں ہوا تو اس وقت ہم آپ کا شکریہ کریں اور صاحب آرڈی اینس کا بات تشنا ہی رہتی ہے محبو صاحب سے میں بات میں آگے کیسے ہم تعلقیم پر فوکس کریں گے یا سیشن میں کچھ اور سوال جو آج ہم تشنا ہی رہے ان پہ بات کریں گے وہ ہم آپ سے کمینکیٹ کریں گے گرور جیسے دل چاہے شکریہ شکریہ کے اظہار کے لیے تو الفاظ نہیں ہے اور واقعہ تن الفاظ نہیں ہے آپ سے پہلے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اب بہت سیکھنے کو آدمی کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کب یہ گفتگو پھر سے سنے ایک دو بات تاکہ اس کو پوری کرسکے اس کو سمجھ سکے تو پوشش کریں کہ اگر یہ ریکارڈنگ حق ملتی ہے ہم گفتگو کو پھر سے سنیں اور اپنے سوالات لے کر اور میں آپی کا جملہ دورائے دیتا ہوں کہ اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو استاد کے علم کو مکمل نہیں ہونے چاہیے ہم بھی آپ کے سامنے بار بار رجوع کرتے رہیں اور ہمارا تعلق اللہ کرے جمدہ رہے اور پروڈکٹ کیوں رہے آپ کا بہت شکریہ اور احباب کا شکریہ جو لوگ اچھے رہے